موسیقی پسرور سیٹی بیڈمنٹن کلپ کورٹ کا بلدیہ آل میں اسسسٹنٹ کمیشنر پسرور محمد عویس نے افتتہ کر دیا پسرور سیٹی بیڈمنٹن کلپ کورٹ کا بلدیہ آل میں اسسسٹنٹ کمیشنر پسرور محمد عویس نے افتتہ کر دیا پسرور سیٹی بیڈمنٹن کلپ ریجسٹر کے ممران نے اپنی مدتاب کے تحت بیٹھنے کے لیے بینچ خوبصورتی کے لیے پودے گرین نیٹ لوہے کے جنگلوں کو رپیر کروا کر ان پر پینٹ لائٹس لگوا دی ہیں جبکہ ساتھ فرش ڈلوا دیا گیا ہے اس موقع پر جنرل سیکٹری سیٹی بیڈمنٹن کلپ رانہ زہد کا کہنا تھا کہ ہم نے دوستوں کے تاون سے بیڈمنٹن کورٹ بنا تو دیا ہے ہماری میونسیکل کمیٹی کی انتظامیہ سے گزارش ہے اور ان پر یہ ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے کہ اس کی صفائی سترائی اور مینٹینس کا خاص خیار رکھیں تاکہ نوجوان اچھے طریقے سے صاف سترے محول میں کھیل سکیں اس موقع پر سیٹی بیڈمنٹن کلپ کے سرپرس راشد بٹ جنرل سیکٹری رانہ زہد اور ممران میں حافظ زہیر رحمان بٹی محمد شہزاد رانہ زہد مرزا مصطفیہ حرباجوہ حمزہ حافظ مزمبر رانہ احسن نسید ہیرہ بائی اکیل حیدر موزم بٹی اور میاں امبر جبکہ صحافیوں میں سنین گلانی پرویز باجوہ عثمان بٹ ببلو بٹ ویس راجکوت اور دیگر موجود تھے پسرور اسسٹن کمیشنر محمد عویس نے یوسی سوکن وینڈ کی بلڈنگ کا افتتا کر دیا سینگرو افراد کی تقریب میں شرکت مزید دیکھتے ہیں الماس بے اکیس ریپورٹ میں پسرور اسسٹن کمیشنر محمد عویس نے یوسی سوکن وینڈ کی بلڈنگ کا افتتا کر دیا سینگرو لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی ایسی پسرور محمد عویس کے پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے استقبال کیا گیا یونین کونسل سوکر ونڈ کے لوگوں نے محنت کر کے اپنی مدد آب کے تحت بلڈنگ بنائی جبکہ ایسی پسرور نے سہولت بزار کا بھی ویزٹ کیا جہاں پر انہوں نے فروٹ اور سبجیوں وغیرہ کی کوالٹی چیک کی جبکہ وہاں پر مجود انتظامیہ کے لوگوں کو حکمات جاری گئے کہ وہاں کو سستی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں فراہم کی جائے اور کوالٹی اور ریڈز کا خاص خیار رکھا جائے سیپٹی کمیشنر ناروال شاہ زمان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ہمارا زلہ مکمل طور پر پولیو فری ہے اور جلد ہی ہمارا ملک بھی پولیو سے پاک ہوگا اور ہمارے بچے ہر قسم کی معظوری سے محفوظ ہوں گے اس سلسلے میں عالمی دارہ صحت اور حکومت کی مشترکہ کوششیں قابل تحسین ہیں لیکن پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کوٹ اددو تحریکی انصاف کا ایم پی ای اشیف رنڈ بھتا لے کر میرے پلٹ پر قبضہ کرانا چاہتا ہے ہلکے کا پٹواری مشتاق چونڈی ایم پی ای اشیف رنڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہلکے کے لوگوں سے نجائز طور پر لاکھ روپے کی کرپشن کر کے ہر ماہ حصہ ایم پی ای کو دیتا ہے عمران خان کرپٹ ایم پی ای کے خلاف اورن ایکشن لے سنولہ پٹان کی پریس کانفرنس عمران خان کو جاگ سو سا تیری شخصیت کو بول ڈی تن سا کو یہ پتا گانا کہ تون سارے ہوتے بتا خور بلے سا تیری ایم پی اشیف رنڈ بتا خور ہے جب بتا رینے تھا ٹھیک ہے جب نہیں سے رینے تھا سا کو غور کی تھی کھڑے ذہنی طورتے میں ختم تھی گیا ماری جدادہ دشمن بان گئے یا سا کو مراگھت یہیں جگہ نے جی چلوا کیوں کیا مقصد ہے تو آپ نے برو کیا شکوہ شکایت ہے وہ بتا خور ہے رب زہرہ یو دیوار ساری پنواری تیسی حالانکہ مظفر گھر جاڑی کے نے سارا کیس چل دا پھائے بھی ایسا کئی کو آکھوں وزیر آدم کو آکھنے سے وزیر آلہ کو آکھنے سے بھی ایسا کئی کو آکھوں کیتا منہوں ڈپٹی کمیشنر ناروال چائے زمان کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر ناروال سیدہ تحنت بخاری نے سبزی اور فروٹ منڈی تحصیل ناروال اور اسسسٹنٹ کمیشنر شکرگر وقار اکبت کیمہ نے سبزی اور فروٹ منڈی تحصیل شکرگر کا دورہ کر کے سبزی اور پھلوں کی بولیوں کی عمل اور تھوک قیمتوں کا جائزہ لیا افسران نے سبزی منڈی کے مختلف اسٹالز کا معینہ کیا واقعی